اسلام علیکم میں ہوں سالے ڈیزائنر آج میں آپ کو عید کے لئے کرتی کا بہت پیارا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لئے ہم کارٹن فیبرک یوز کریں گے آپ اپنی چوائز کے مطابق کوئی فیبرک بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فرنٹ بیک اور بازو ہیں اگر آپ نے یہ ڈیزائن بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو تھری اینڈ ہاف میٹر فیبرک لینا ہوگا یہ دیکھیں فرنٹ پر ایمبرائیڈری ہے بیک اس کی پلین ہے اب ہم اسے کھولیں گے ویورز اس کپڑے کی لیندھ 44 انچ ہے ویورز کرتی کی لیندھ ہم نے 37 اینڈ ہاف انچ تیار کرنی ہے 14 انچ کی ہم پیٹی تیار کریں گے بوٹم کے لئے ہمیں 23 اینڈ ہاف انچ فیبرک چاہیے سلائی اور کٹنگ کے مارجن کے لئے 2 انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے 25 اینڈ ہاف انچ پر ہم بوٹم کی لیندھ کو الگ کر لیں گے بوٹم کی لیندھ الگ کرنے کے بعد جو آپ کو ایکسٹر کپڑا نظر آ رہا ہے اس سے ہم یوگ تیار کریں گے اب میں آپ کو فرنٹ بیک اور یوگ کی لیندھ کو الگ کر کے دکھاؤں گی لیندھ ہم نے 25 اینڈ ہاف انچ رکھی ہے اب آپ اس کی چڑائی دیکھیں کپڑا ہمارا فولڈنگ میں ہے فولڈنگ کی ہوئے فیبرک کی چڑائی 38 انچ ہے کپڑے کو گھوماتے ہوئے اپنی سائیڈ پر کیا ہے اور فرنٹ سے کٹ کر لیں گے فرنٹ ہم نے اپن سٹائل میں تیار کرنا ہے تو اس لیے اسے کٹ کیا ہے بیک کو کٹ نہیں کرنا اب سینٹر میں یہ سٹیپ لگانی ہے تو 2 انچ کے گیپ سے سلک کی پٹیاں کو ہم نے کٹ کر لیا ہے جو یہاں پر اٹیچ کرتے ہوئے اپن سٹائل تیار کریں گے اب یوگ کی آپ ویر دیکھیں 20 انچ ہم نے چسٹ تیار کرنا ہے 3 انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے 23 انچ پر کٹ کیا ہے یوگ کی لیندھ ہم نے 14 انچ تیار کرنی ہے 2 انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی لیندھ کو بھی الگ کر لیا ہے اب کپڑے کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے فرنٹ اور بیک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے تیرے کا سائز کریں گے تیرہ ہم نے 15 انچ تیار کرنا ہے اس کا 1.5 انچ پر نشان لگائیں گے 1.5 انچ سلائی کا مارجہ رکھتے ہوئے 8 انچ پر بھی نشان لگایا ہے اب اس طرح انچی ٹیپ کو ترچھا کریں گے ڈاؤن کٹنگ کے لئے نشان لگائیں گے اس کے بعد انچی ٹیپ کو اسی ڈاؤن کٹنگ والے نشان پر رکھتے ہوئے آرم ہول کے لئے ہم 8 انچ پر نشان لگا لیں گے اسی نشان کو واضح کرتے ہوئے لائن ڈراؤ کریں گے جو 8 انچ والا نشان تھا اسی کے ساتھ اٹیچ کی ہے اس طرح بوکس بنا لیں گے کندے کی کٹنگ کے لئے ہم راؤنڈ شیپ دیں گے چیسٹ ہم نے 20 انچ تیار کرنا ہے اس کا half 10 انچ پر نشان لگا لیں گے کپڑا ہمارا فولنگ میں ہے اس لئے half انچ پر نشان لگایا ہے فٹنگ ہم نے 17 انتیار کرنا ہے اس کا half 8 and half انچ پر نشان لگانا ہے اب ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملاتے ہوئے لائن ڈراؤ کریں گے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کٹنگ کے لئے ایک اور ویڈیو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس کا پرینٹ ایمبرائیڈی یا ڈیزائننگ کون سی چیز زیادہ پسند آئی ہے یہاں پر کٹ کریں گے اور اسی نشان کو فولو کرتے ہوئے مزید ہم نے کٹنگ کر لی ہے یہاں سے بھی برابر کرتے ہوئے فیبرک کو ہم سیدھا کریں گے فرنٹ آرم ہول کی ایکسٹر کٹنگ کے لئے اس طرح سے نشان لگائیں گے بیک پارٹ کو ہٹاتے ہوئے فرنٹ کی کٹنگ کرنی ہے پونے چار انچ پر نشان لگانا ہے فور انچ سے ٹو پوائنٹ کم پر گلے کی چوڑائی کے لئے نشان لگایا ہے نیچے کی سائیڈ ہم تھری انچ کے گیپ سے نشان لگائیں گے اب ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملاتے ہوئے لائن ڈراؤ کریں گے اور اسی نشان پر ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے کٹ کر لیا ہے فرنٹ سے ہم نے ایک بکرم کی سٹی پہ لگانی ہے تو اس کی چوڑائی ہم نے وان اینڈ ہاف انچ رکھی ہے اور اسے پریس کر لیا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے فیبرک آپ کو نظر نہیں آرہا یہاں سے ہم نے پائپنگ کرنی ہے اور اسے اس طرح ڈبل کریں گے اس کے بعد آپ کو ہاف انچ فیبرک نظر آئے گا اس فیبرک کی ٹوٹل جو ویٹ ہے وہ تھری انچ کے آس پاس ہے اسے ڈبل کرتے ہوئے ہم یہاں پہ رکھیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اسے ایکسٹر رکھا ہے اور اس پر پائپنگ لگانی ہے سوہ انچ کے گیپ سے ہم نے سٹیپ کی کٹنگ کی ہے جس سے پائپنگ تیار کریں گے اس بکرم کے نیچے رکھتے ہوئے ہم سلائی لگائیں گے ایک پاؤں کے ماجن سے سلائی لگا لی ہے اب اس طرح فولڈ کریں گے اور پریس کر لیں گے بہت ہی نیٹ ہو جائے گی اور پھر اسی کے اوپر ہم سلائی لگاتے ہوئے اسے مزید نیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پائپنگ کر لی ہے یوک کی سیدھی سائٹ رکھا ہے اس سٹیپ کو نیچے رکھیں گے ہاف انچ کے ماجن سے سلائی لگائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاف انچ اوپر کی طرف بڑھا کے ہم نے رکھی ہوئی ہے اس طرح کرنے کے بعد اب نیچے والی سٹیپ کو اوپر کی طرف اس طرح پلٹ لیں گے اور پائپنگ کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگا لیں گے کوشش کریں پائپنگ کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے ایک سائڈ سے سٹیپ لگاتے ہوئے ہم نے اوپر سے سلائی سٹارٹ کی ہے اب دوسرے حصے کی سٹیپ لگاتے ہوئے ہم نیچے والے پارٹ یعنی جو فٹنگ والا حصہ ہوگا ادھر سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہمارا ہاتھ سیدھا ہوگا اسی سیٹ سے ہم نے ایزی لی پائپنگ لگاتے ہوئے یہ سٹیپ لگا لینی ہے یہ دیکھیں اب یہ فٹنگ والا پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کندھے اوپر کی طرف ہیں دوسرے پارٹ پر بھی اسی طرح سلائی لگاتے ہوئے فرنٹ اور بیک کے شولڈر کی ہم سلائی لگائیں گے فرنٹ اور بیک کے شولڈر کو اس طرح پس میں اٹیچ کرتے ہوئے سلائی لگانی ہے ہافنج کے مارجن سے اور جہاں پر گلہ نظر آ رہا ہے یہاں پر ڈبل کریں گے اور سلائی کو روکتے ہوئے دوسری سائیڈ سے سلائی سٹارٹ کریں گے اور برابر کندھے کرتے ہوئے ہم نے سلائی لگا لی ہے اب یہ سٹیپ لگانی ہے تھری ایج کے گیپ سے سٹیپ کے کٹنگ کی ہے اسے ہم نے فولڈ کر لیے ہیں ان دونوں پارٹس کو کھول لیں گے جہاں پر شولڈر کی سلائی ہے اسی سلائی کے اوپر ہم یہ فولڈڈ والا حصہ رکھیں گے اور سلائی لگاتے ہوئے آئیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ کولٹی سائیڈ رکھا ہوا ہے کنارے کی سلائی لگائیں گے بیک کے اگلہ آپ کو فولڈ کیا وہ نظر آ رہا ہے یعنی کہ جو اس کا مارجن ہے وہ آپ کو پٹی کے نیچے سے نظر آ رہا ہے اس طرح یہ پٹی بھی نیٹ ہو جائے گی اور پیچھے سے ٹھہراؤ بھی رہے گا بہت زبردست ہمارا گلہ تیار ہو جائے گا اسی سلائی کے اوپر ہی ہم نے سلائی لگانی ہے اب اس کی دوسری سائیڈ سے بھی سیم اسی طریقے سے فولڈ کرتے ہیں اسی دوران آپ چیک کر لیں اگر میری جینل لگانی ہے تو میرے چینل سالح ریجینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ دیکھیں یہ آپ کو سیدھی سائٹ سے اس طرح یہ پٹی نظر آئے گی اور سلائی بھی اس کے بعد ہم نے بوٹم کو تیار کرنا ہے جو ہم نے سینٹر سے کٹ کیا تھا یہاں پر ہم نے پائپنگ پٹی لگانی ہے تو اس کے لئے کنارے کی ہم سلائی لگاتے ہوئے آئیں گے بوٹم کو سیدھی سائٹ رکھا ہوا ہے اور پائپنگ پٹی کے بھی سیدھی سائٹ اوپر کی طرف ہے یعنی کہ شائن والی اب ہم اسے نیچے کی طرف فولڈ کریں گے اور سلائی لگا لیں گے دوسری جو سلائی لگانی ہے وہ بھی اسی گرین پٹی پر ہی لگانی ہے ویورز اس سٹی پر سلائی لگانے سے یہ ہوگا کہ نیچے سے تو یعنی سیدھی سائٹ سے تو آلرہی نیڈ ہی نظر آئے گی لیکن پٹی پر بھی ہمارے نیڈ سلائی لگتی ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم سیم اسی طریقے سے یعنی کہ جو ہمارا بوٹم کا دوسرا پارٹ ہوگا اسی طرح ہم اس پارٹ کو بھی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اب سیدھی سائٹ یہ ہے اس طرح سے نظر آئے گا بوٹم کے دونوں پارٹ پر یہ ہم نے پائپنگ پٹی لگا لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ٹو انچ کے گیپ سے ایک نشان لگانا ہے یہاں تک ہماری گیدرنگ نہیں آئے گی یعنی کہ ہم نے اس پارٹ پر چونٹ دینی ہے تو وہ چونٹ ہماری اس نشان تک آنی ہے سلائی بڑی کرتے ہوئے ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے سلائی کو آپ سوئی اندر ٹھہراتے ہو سلائی کو ٹرن کریں گے ایک پاؤں کے گیپ سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سلائی لگا لیں گے اس طرح ہمارے پاس دو سلائی آ جائیں گی اور ان دونوں سلائیوں کو کھینچتے ہوئے ہم نے بہت ہی پیاری گیدرنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں ہماری اسی طرح بوٹم پر ہوگی لیکن فرنٹ کے دونوں پارٹس الگ الگ ہیں تو الگ الگ ہم یہ چنٹ تیار کریں گے اور یوک پر اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے تیار کر لیے ہیں اب یہ ہماری یوک آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ نے دھیان دینا ہے سینٹر کا جو گیپ ہے تھری انچ ہی رکھنا ہے کپڑے کو تھوڑا سا آگے بھی کر سکتے ہیں اور سینٹر میں جو بیک پارٹ کا تو انچ ہی ٹیپ کو یہاں رکھتے ہوئے سیونٹین انچ کا ہاف ایٹ اینڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے اب دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے یہ نشان لگانا ہے یہ دیکھیں کپڑے کو ہم نے تھوڑا سا آگے کیوں آپ کا بھی کپڑا اسی طرح آگے کرنا پڑے تو اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اب دوسری سائیڈ سے بھی نشان لگانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم ایٹ اینڈ ہاف ہاف انچ پر نشان لگائیں گے اور کٹ کر لیں گے ویورز یہ کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے فرنٹ کے دونوں پارٹس کو الگ الگ بوٹم لگانا ہے تو اس کے لیے ہاف انچ مالجہ رکھتے ہو یہ سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ان دونوں سٹیپس کو بلکل برابر کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھیں میچ کیا ہے تو یہ بلکل برابر ہے یعنی کہ تیار برابر کر لیا ہے بوٹم اور یوگ کو اور اس طرح ہم سلائی لگا لیں گے اسی سلائی کے اوپر ہم نے یہ سلائی لگاتے ہوئے آنا ہے جو چونٹ والی لگائی ہے سیم اسی طریقے سے دوسرے پارٹ کو بھی ہم ریڈی کریں گے اور بیک پارٹ کو بھی یوگ کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں سٹیچ کرنے کے بعد اس طرح سے ہمارے یہ فرنٹ ریڈی ہوا ہے یعنی کہ یہ بوٹم اور یوگ کو اٹیچ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم نے ایک سرڈپ لگانی ہے سینٹر سے تو اسے آپ کو دھیان سے دیکھنا ہوگا یہ ہم نے ڈبل کپڑا لیا ہے کچھ ٹراؤزر میں سے نکالا ہے کچھ بیک پارٹ میں سے بچا ہے جوڑ لگاتے ہوئے ہمارے پاس یہ ڈبل فیبریک ہے اب آپ اس کی چوڑائی دیکھیں گے اس کی چوڑائی ہم نے ٹین ایچ رکھی ہے اور اس فیبریک کی جو لیند ہے وہ ہم نے ٹھٹی وان ایچ رکھی ہے آپ اپنی چوائس کے مطابق رکھ سکتے ہیں اوپر سے 4 انچ کے گیپ سے ہم نے گلہ تیار کرنا ہے اور آگے سے جو گیپ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی ہم چوک رکھیں گے اگر آپ یہ اوپر رکھنا چاہیں تو فیبریک آپ کی اپنی چوائس ہے یعنی کہ شوٹ بھی رکھ سکتے ہیں لونگ بھی رکھ سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں وہاں تک تیار کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ ڈوری تیار کی ہے اس ڈوری کو جہاں پر پائپنگ ہے یہاں سے سٹیچ کر لینا ہے آگے کی سائٹ سٹیچ نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سٹیچ کیا ہے اوپر سے 4 انچ کے گیپ سے ہم نے نشان لگایا ہوئے یہاں سے اس فولڈ کے ہوئے فیبریک کو ہم نے رکھنا ہے یعنی کہ ڈبل فیبریک ہے یہ دیکھیں اس طرح رکھتے ہوئے پائپنگ کے ساتھ سلائی لگانی ہے یہاں سے ہاف انچ مارجن آپ کو نظر آ رہا ہے اور آگے بھی جو بوٹم کے سٹیپ ہے اسی سٹیپ سلائی کے اوپر ہم نے سلائی لگایا اس کو دوسری سائیڈ پہ ساتھ اٹیچ کرنا ہے پھر وہی یہ گیپ آپ دیکھ رہے ہیں 4 انچ کے گیپ سے نشان لگا ہوا ہے اس طرح رکھنا ہے بلکل برابر کرتے ہوئے کوئی سلوٹ نہ آئے گلے کی سٹیپ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح بلکل برابر اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی کیونکہ چکور شیپ میں ہمارا یہ گلہ تیار ہوا ہوا نظر آئے گا اچھا اب نیچے کی سائیڈ وہی 3 ایج کا گیپ رکھیں گے جہاں پر یہ ٹسل آپ کو نظر آ رہا ہے اور سلائی لگا لیں گے سلائی کا وہی سیم طریقہ پائپنگ کے ساتھ لگانی ہے آگے کی سائیڈ نہیں لگے گی جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے سٹیپ کے کنارے کی نہیں لگائی اسی سلائی کے اوپر ہی لگائی ہے دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے یہ سٹیپ کوٹ ایج کر لیا ہے فٹنگ کی سلائی بھی لگا لی ہے اب میں آپ کو یہ کرتی کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی گھیر پر ہم نے یہ سلک کی پٹیاں لگانی ہیں اور یہ کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹینشن کی ضرور نہیں ہے ہافیچ ماجہ رکھتے ہوئے باقی کپڑے کو کٹ کر لیجئے گا اب میں آپ کو یہ کرتی کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی ہماری کرتی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پر ٹیسل کو فلار کی شیپ دی ہے ہم نے بازو بھی اس کے بہت خوبصورت ہیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کرتی میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند آئی اس کی ڈیزائننگ میرا سکھانا یا پھر اس کی امبرائیڈری اور کلر پسند آیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرینڈز کو شیئر کریں میرے چینل سالیہ ڈیزائنر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے انہی والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اب تک کے لئے اتنا ہی نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ